اللہ جی سوگا در ساتے سرے دے گھنٹ اے وظیفہ اپنی زندگی دا معمول بڑھالو سبحان اللہ وابی حمدہی اللہم مغفر لی ایک وری پڑھ کے سناو ہاں اوہ 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 اللہ الفاظ دے ہاں کہ انہ دے دل چکتر جان کہ ان الفاظ اندر کنی طاقتیں اندر کنی جانیں اور جڑا بندہ سبحان اللہ وابی حمدہی اللہم مغفر لی پڑھ دے رب ادنال پیار کنہ کر دے دیتھے میں بے خیار یہ کوئی چان لگیا ہے کوئی رنگ لگیا ہے کوئی سٹار لگیا ہے یہ اپنی پاکیاں بیان کر دے میں آکیتہ میں آکیتہ میں آکیتہ اپنا پلا چاڑ کہہ میں بہنچ ڈبیاں میں کچھ نہیں کیتا جو کچھ کیتا ہے میرے پاک رب نے کیتا اپنی پاکی نہیں کری دی رب دی پاکی بیان کر رب دینا طریفوں کر اللہم مغفر لی پڑھ استنفر اللہ پڑھ ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا جڑا بندہ سبان اللہ بابی حمدہ ہی پڑھ دا ہے وہ دے دھوکھا جائے اللہ نو گوارہ نہیں جے نبیاں چوئے کہ نبی سانتے ایک جگہ تے نا کسے ترخ دے سائے تلے بیٹھے ارام پہ کر دے سانتے ایک کیڑے نے نا چیونٹی نے انہوں نے ڈس لیا کٹ لیا انہوں نے سوچیا کہ کل انہوں کو ہور کافل آئے گا انہوں ہی تکلیف دین گے انہوں نے اگلا کے سارا جڑا ٹبر سی نا کیڑیاں دا جلا دیتا اللہ باگ نے وہی کا لکیا کیا نبیہ ایک کی کیتا ہی ایک کیڑے نے کٹے ہے تے ساریاں کیڑیاں نو اگلا کے جلا دیتا ہی نبیہ تے نو پتا نہیں ہے کیڑیاں میں میری یہاں تسبیح بیان کر دیا نے احرکت امتم من العمہ میں تو سب پہ ہو میری ساری زندگی دے خطب ایک پاسے اور آج دا میرا جملہ ایک پاسے اللہ دی باقی بیان کریا گا ایتھوں شیطان دا لاندائی اور بے سبری کرا کے بھی شیطان دا لاندائی او جب بندے جو پیدا کر دن دا ہے تو ممولیش ہے نہیں تو بڑی اصلاحی تردہ مالک ہے تو کوئی عام چیز ہے عبتہ لے کے پیسہ لے کے خوشی لے کے فتح لے کے رابدی مدد لے کے اجنادیاں بولنیاں بدل جاندیاں نہیں اے سورہ تو نصر سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ و بحمدہی اللہم مغفر لی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے سبحان اللہ پڑھے آ کرو سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے آ کرو اللہ تبارک و تعالی ایدی و جاتو اپنے بندے تھی رزق دیاں بارشاہ فرما دن دن وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے قرآشِ مَكَان دے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ السلام اے ڈیائی جو سچا بنیا پھرنے تیہا اپنے رابنوں کا ساڑھے دے پتھران دا میں پائے تو جو کرے ہو اے ڈیائی جو تسری سچی ہو جی میں نبی یا میرے تے وی آن دی اپنے رابنوں کا وہ ساڑھے دے پتھران دا میں پائے اللہ پاک نے فرمایا سونیاں جتے تسیوں وہ اُتھے اسی پتھران دا میں نہیں پاؤں دے وَمَا کَانَ اللَّهُمْ وَعَزِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پاہ میں مشرق بھئی مانے مافیاں بھی دے میرے کلوں مانگ دے جیڑا بندہ اندروں ہو کے میرے کلوں مافیاں مانگ دا روے میں اس بندے دے اپنا عذاب نہیں نازل کر دا لوگوں مافیاں مانگو سچے دی لو ساڑھی مافی بھی ایک رکھتا ہے سود چھڑنا نہیں زنا چھڑنا نہیں پینا دا حق چھڑنا نہیں ظلم چھڑنا نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تیری قادی استغفر اللہ فرمایا اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَا اَيْتَنْ آسَا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا میں پاکستان دے اہلِ حاک نومی پیغام دینا چاہنا اج تاڑی تداد ود گئی لے اہلِ حاک تے آپس نہ لڑ لڑ کے مرو تو انو مسیطہ جنیشن وڑن دین دے جی آج اللہ نے اہلِ تحید نو غلبہ دیتا ہے اہلِ سنت نو غلبہ دیتا ہے اہلِ حدیث اہلِ حاک نو غلبہ دیتا ہے اور میں ہتھ جوڑ کے رابطہ واسطہ دے کے کہیں نا آپس اندر ایک دوسریان دیا عزتان تے حملے نہ کرو رابطی تصویح بیان کرو رابطی حمد کرو تے اے حرکتان چھاڑ کے چھوٹیاں آئیڈیاں بنا کے فیس بکاں دیا کے ایک دجھے دے کیچڑو چھالن دی بجائے استغفار کرو رابطی حزت دوے غلبہ دوے شان و شوقت دوے کسرت ہو جائے مقام رتبہ مل جائے تے پھر ایک دجھے نہ لڑی دا نہیں صبحان اللہ بابی حمدہ ہی پڑی دے تے استغفار کری دے سنو استغفار کرندہ حکمیں جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے پھر اللہ دی اس گلتے کے میں عمل کیتا ہے آخری گلن سڑ لو نبی علیہ السلام دی زوجہ مہدر من صدیق کا ایک کائنات سیدہ عیشہ سلام اللہ علیہ بیان فرما دی ہاں نے نبی علیہ السلام رکو اندر پڑھ دے ہن سبحانہ ربی العظیم تے سیدی اندر پڑھ دے ہن بولو بولو سبحانہ ربی العالی تے جیدوں اللہ نے اے سورت نازل فرما دی تینا اپنی وفات پاک دو تین مہینے پہ لے جیدوں مکہ فتح آیا تھے سورت اتری ازا جان نصر اللہ والفت ورائیتن سید کھلو نفی دین اللہ افواجا فشب دہ بے ہم دے رب کا وستغفر سونیا رب دی مدد آگئیے تے اچھی بولو فتحوی اینا اکھانا تسیم ریکھ رہا ہے جوگ در جوگ لوگ کلمہ پڑھ کے وے ماشاءاللہ مسجدہ پر یعنی اللہ دی رحمد نا ساڑھیا میں مدرسے عباد مسجدہ عباد الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہی و نستغفر سونیا رون کا اللہ کئیانے ہون تو سی سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنا ہے تصویب بیان کرنی ہے حمد کرنی ہے استغفار کرنی ہے امیشہ فرما دییاں نے اس تو بعد نبی الاسلام نے جڑی بھی نماز بڑی نا تننا می نیا دے اندر آپ رکو چھویں ایئی کہندے سنتے سیدہ چھویں ایئے کہندے سنتے سبحانکا اللہ اللہم مغفر لی سبحانکا اللہم مغفر لی سبحانکا اللہم ربنا مغفر لی مختلف الفاظ دینا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا منقولے اے اللہ تو پاکے تریفان تیریاں نے اللہ میں تیرا نبی تیرے کلو موافیان دا طلب گاراں اللہ میں نوبک شہیدے خزانے عطا فرما دے سونیا سبحان اللہ اللہم مغفر لی استغفر اللہ پڑو بہت زیادہ توبہ قبول کرنوالا ہے تو اٹھا اللہ اپنے بندیان پیاری بڑا کرنوالا ہے تین رویتہ سنو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے تواب تو اٹھے رابدا نہ آئے کتھے خبے سجے جاندے پھر دےو ایک حدیث سنا دے نبی اللہ علیہ السلام فرما دے اللہ تعالی راتنو اپنا ہاتھ کھلار دینے اپنے ہاتھ نو پھلان دینے اللہ ہاتھ کیمے پھلان دینے جیمے اللہ دی شان دے لیکن مل کے بولو رابدی ذاتور کی کسے دی ذات نہیں تے اللہ دی صفاتور کی کسے دی صفات رابدی ہاتھ ہے گئنے کے ہو جے نے جی ہو جے اللہ دی شان دے لیکنے کسے نرسی تشبیح نہیں دین دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھاگ رات نو اپنے ہاتھ نو کھلار دیتے پھلان دینے کیوں تاکہ دن پر دا جڑا پلے آئے رات نو اٹھ کے اللہ فرما دینے توبہ کر لوے تھے میں اپنے بندی توبہ نو قبول کر لوے اچھا چلو کہیں انہوں راتی ٹیم نہیں لگتا ورسپ تھے یا ٹی وی تھے یا اپنی اپنی مسروفی ہے تھے تے فرمایا دن نو می اللہ اپنے ہاتھ کھلار کے رکھ دینے اپنے ہاتھ نو پھیلا کے رکھ دینے تاکہ رات دا پلے آئے دن دے چاندن چی قید ہوئے اللہ پر لگیا سا معاف کر دے سچے دلوں من جہ دے اللہ فرما دینے میں اپنے بندی توبہ نو قبول کر لینا انہوں کانتا ہوا لوگو فتنے دا دور جے بیٹا در دے حرام دا دوری فتنے دا دورے بیٹا زیادہ گلہ نہیں کرنیا جم انہوں پوچھے نا شایق صاحب چلا کٹ کے آئے ہو مکیچوں لمحے عرصے تو بات آئے جے کوئی راز دے جاؤ اتر جوانی جو پاگلہ کے جائے گا ہے جملہ چلتا پھردہ پڑھے آکر گفتگو تھوڑی کرے آکر غیبت والیاں کو نہ بیا کر فہاشی والیاں کو نہ بیا کر جگت بازاں کو نہ بیا کر تسبیح جے بندر آخلایا چلتا پھردہ پڑھدہ ریا کر سبحان اللہ و بے حمدہی اللہم اغفر لے سبحان اللہ و بے حمدہی اللہم اغفر لے یا اس طرح پڑھ لے سبحان اللہ و بے حمدہی استغفر اللہ و بے حمدہی استغفار تے ہم تے تسبیح کریا کر اللہ تے نو برکتاں بہاراں تے مندیاں مراداں پوریاں کر دین گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا ہُو کَانَ تَوَّابَا رَبَقٍ نی توبہ قبول کرد ایک نا جانگ دا موقع ہے ایک عورت قیدن بانگی آئی تے جانگ دے موقع تے نا اوڈا بچہ گوا جگیا میرے لے کیوں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عورت قدی ایدر قدی ایدر قدی ایدر بچہ پہی لب دیئے بڑی بے چین اچھانک اونو بچہ مل گیا این جو نے سینے نہ لاکے دبایا ہے تے اپنے پتر نو تو تو پہلان لگ پہیئے تے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دیاں محبتان دیکھ کر رہے ہوتے فٹ کر کے سے آپا نو گال سمجھائی آپ نے فرمایا شہابہ تو سی سمجھ دیئو کہ آج اڑی عورت جنو بچہ لب ہے اپنا پتر آکچے سٹے گی وہ کھونا کڑی بے قرار سی پتر نہیں شبیا مل دا تے ملے آئے تے کیمی اس طرح سینے نہ لاکے فوراں دو تو پہلان لگ پہیئے دس سو سمجھ دیئو کہ اے ماں اپنے پتنو آگندر سٹے گی شہابہ کہنا کہ اللہ دی نبی ہے تے قدیم نہیں ہو سکتا تے آپ نے فرمایا میرے شہابہ اللہ رب العالمین اس ماں نالو عرب خرب گناہ زیادہ اپنے بندین زیادہ پیار کردھا قدیہ اس کے حریدے ٹوکنے ہیں قدیہ ٹھے 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 جناب قدی نماز پڑی نہیں چاہ جناں غزل کیتا نہیں انہیں کو تغیید لکھوں دا پھر نہیں عقید ہے توحید ہی خیرت پیدا کر تیرا رب تینو پالن والا ہے تیرا رب طواب انہو کان طواب گل یاد آئیے تھے سن لو ایک بہت بڑے محدث نے ایک دفعہ سورت پڑھنا پھر گل سنانا فرمایا اید آج اچھا اے ایک سو دس نمبر سورت تین اہتانے قرآن دی آخری سورت جڑی مکمل نازل ہو یہ حرف کلے نے بولتے نہیں گئے پھر بولو اناسی اور میں نے خطبہ جمعہ بھی روے تھے ترجمہ کے راز بھی روے اناسی حرف نے جڑا پندرہ میاں سکنٹا چھے کوری پاڑھ لیں اللہ سات سو نبے نے کیا اتا کر دیں دیں کہ کئی یہ نہیں محبت نہ پاڑھ لیں میں ممبر تھے کھڑا قرآن آتے جو پھڑھ کے کہیں اے تھے منیم امنے کم از کم سات سو نبے نے کیا تا دے کئی بابے تھے جوان تھے اللہ باڑے انشاءاللہ ایسے بھی بیٹھے نے جڑے انہیں وجد اندر پڑھ دیں اللہ انہوں کم کم سات لکھتے نبے ہزار نے کیا اتا کر دیں دیں ایسا چاہ نسر اللہ والفتح ورأیتا الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کانت اللہ اباہ واستغفر